پرمیت تین سمشہوں کے بارے میں سپرمکروز سے چرچہ کی تھی جس میں پہلی سمشہ تھی آپ کے لگریے بستیوں کا آکار اور آکار جنسے کا دلتے لگا سار پڑھتا جا رہا دوسرا تھا گنجی بستی کا برادر باپ اور تیس رہا تھا پڑھ گیا سمشہ تھی سمشہ تو یہ تین سمشہوں کے بارے میں ہم نے چرچہ کی تھی اور مجھے ہوئی تھے آپ سب کی سمجھا گیا ہوگا اور آج ہم اس سے آگے کی تین سمشہوں کے بارے میں چرچہ کریں گے اس میں چوتھی نمبر کی آتی ہے اپوک کا بستوہوں کا اچھ مل اور پانچ کی ہے حاضر پزاروں میں بلاوٹ اور چھٹی نمبر کی ہے اپراد اٹھا بڑھتا اس سر ٹھیک ہے تو سب شکہ تھی نمبر کی اس کے بارے میں چرچہ کرنے ہیں کہ تو پوک کا بستوہوں کا اچھ مل دیکھیں نگرے شکروں میں تیزی سے جلسن کا بڑھنے کی کھانا کیا ہوتا ہے کہ لگاکار جلسن کا بڑھنے سے کھانتے پزاروں کی مانگ تیزی سے بڑھتی ہے ٹھیک ہے اور مانگ میں کمی آنے پر بستووں کا مل جو ہے تیزی سے بڑھتا ہے جیسے کھانے کینے کی سامانی کی جیسے دودھ پل سبجی ایسا جو دہنے کو بھوک کی بستویں ہوتی ہیں ان کا جو بھوک لے ہوئے لگاتا رہا ہے بڑھتا جگا جاتا ہے اور شرک کے اندرے کے اندرے بھہ گئی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو بھوک کا بستو کا اچھ مل یہ ایک سمسیا ہے اور اگلی جو سمسیا ہے پانچوی نمبر کی تھانتر پتارٹھوں میں ملا ٹھیک ہے خاند پتارٹھوں میں ملا رہنے کی بستووں کی مانگ جاتا رہتی ہے تو اس کا لاکھ لینے کے لئے جو بیاپاری برگ جو ہوتا ہے جو خاند پتارٹھوں کی بستویں ہوتی ہیں ان میں جو ہے اناوشک چیئیوں کو ملا دیتے ہیں اور ایسی بھی بستووں کو یا نگری شہتروں کے ناگرے کھائیں گے اس کو گھڑڑ کریں گے اس کو شہدی سی بات ہے وہ بیمار بڑھیں گے اس پاس پر اس کا برکول پڑھتا ہے جسے نگری شہتروں میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ انیک پرکار کی بیماریوں سے کیا ہے گرشک ہو جاتے ہیں تو خاند پتارٹھوں میں ملاوٹ یہ بھی ایک یا ہے پرمک سمسیاں ہے نگری شہتروں میں ملاوٹ تو تو کلیر ہوگی بہتتا بستوگا اور چمول میں خاند پتارٹھوں میں ملاوٹ اور تیسرا ہے اب برادوں کا پڑھتا دیکھیں اس سمسیاں کو بھی سمجھئے یہ بھی ایک پرمک سمسیاں نگری شہتروں میں بڑھ گئی کیونکہ آپ سب جاتے ہو کہ نگری شہتروں میں جاتر جو پلائن ہوتا ہے وہ پرشو کا ہوتا ہے ٹھیک ہے پروجگار کی تلاس میں کام پتہ کی تلاس میں گرامیٹ شہتروں سے نگروں میں آجاتے ہیں اور نگروں میں آنے سے نگروں کے اندر پرشو کی جو سنت ہے وہ بڑھ جاتی ہیں تو جس کی بیتے نگری شہتروں کا جو لنگان پاٹ جو ہوتا ہے وہ بلڑ جاتا ہے اور جس کے پرادام سے کیا ہوتا ہے کہ تھتیا ہے چوری ڈکیتی ایسے افراد جو ہے شہروں کے اندر پڑ دیچھلے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو یوہ برگ جو ہوتا ہے وہ جب انہوں کو کام نہیں ملتا ہے ان کی یوپیتہ کے انسار پروپل اندری کی سنکھو روجگاہ نہیں ملتا ہے تو وہ اب ساتھ اکرست ہو جاتے ہیں اب ساتھ اکرست ہو جانے کی بیرے سے جو سمانس کنٹل جو لوگ ہیں جو آسامہ جی کی طرف جو ہوتے ہیں وہ ایسی لوگوں کو موٹیویٹ کر کے اپنے چنگل میں پھسا لیتے ہیں اور ان سے تھوڑے سے دھنکے لالس میں تمام طرح کی ان سے افراد کرواتے ہیں چیک ہے تمام طرح اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیکر دھنوان ہونے کے لالس میں یعنی جو سورڈکٹ اپناتے ہیں سیکر دھنوان ہونے کے لئے لالس میں بھی وہ تمام طرح کی افراد کرتے ہیں چوری ڈکیٹی ڈکیٹی ڈیا ڈوٹ باٹ ڈسکرم ایسی تمام طرح کی افراد ایسے افراد کرنے لگ جاتے ہیں اور ان سالی چیزوں کو آپ کو سماسہ پتھروں میں ڈیلی ویڈ دور جو سر پر آپ دیکھتے ہوئے اور ہماری جو بلش ہے ایسی بات نہیں وہ ان کو روکنے کا پریاس نہیں کرتی ہے وہ ان کو کو روکنے کا پریاس کرتی ہے لیکن کہ جیسے جتنا زیادہ آپ کو روکنے کا پریاس کرتی ہے افرادوں کی جو سنکھیا وہ بھی لگاتار کیا ہے آپ کو ہر سال کے آنگر دیکھ رو وہ بھی لگاتار بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو افرادوں کا جو بڑھتا ہے اس طرح یہ بھی جو ہے ندریشتروں کی ایک بکٹ سماسیہ جو ہے وہ بڑھتی بھی چلی جا رہی ہے تو آج ہم نے یہ تین سماسیوں کے بارے ہو جانا اور ان تینوں سماسیوں کو آپ آج کے خمبر میں کر لیں گے جو تین سماسیاں آپ نے پہلے کر رہی ہیں ان سے آگے ہی چار پانچ اور چھے ایسے نمبر ڈال گیا آپ کر لیں گے تینوں سماسیاں ہو اور اس سے آگے ہی جو سماسیاں ان کے بارے بکر چرچہ کریں گے دیکھنے